دوسرا سوال یہ ہے کہ علی بھائی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہمیں بہت مثالیں دی ہیں کہ دیکھو آسمان کو کتنا کمال کا میں نے بنایا دیکھو چاند ستارے اور اللہ تعالی اس طریقے سے انسان کو اپنی چیزیں دکھا کر کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ میں نے کتنا اچھا بنایا تمہارے لیے تو یہاں پر میرا سوال ہے کہ اللہ تعالی نے جب وہ چیز بنائی تو اللہ تعالی کو وہاں پر کوئی میند کرنا ہی ضرورت نہیں پڑی وہ انگلیش میں محابرہ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تو خدا کے لیے ایسا تھا جیسے مومپھلی کھانا انگلیش کے ایک محابرہ ہے میں ریب اسلام زہر میں نہیں آرہا اور یا پھر کوئی کپ کے کھانا اتنا آسان تھا خدا کے لیے کیونکہ خدا نے صرف کن فایا کون کہا تو دنیا وجود میں آنے شروع ہو گئے یہ دنیا وجود میں آ گئی تو خدا کے لیے تو یہ چیز کچھ ٹھئی نہیں بنانا خدا کے لیے تو یہ محنت والا کام تھا تو پھر خدا ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے کتنی کمال کے چیز بنائی ہے اب میں یہاں پر ایک چھوٹی سے اگزیمپل یہ دوں گا کہ اگر میں ایک چیز بناتا ہوں جس پہ میں پاندس سال لگاتا ہوں اس کو بنانے میں ٹھیک ہے اور وہ اچھی بن جاتی ہے میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں سر یہ دیکھیں یہ میں نے ایک الیکٹرونک بنائی ہے یہ کیسی ہے یہ گیجٹ کیسے ہے تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میں نے سر اس پر بڑی محنت کی ہے اور وہ چیز وہ بھی اچھی ٹھیک ہے ہم نیچر سے اخلاف نہیں کر رہے نیچر بلکل اچھی ہے لیکن جب میں آپ کو کوئی چیز دکھاتا ہوں وہ بھی اچھی بنی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں ہاں جی بلکل یہ تو بہت بہترین ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محنت ہے اس کے پیچھے دوسرے پہلوں میں میں آپ کے پاس کوئی چیز دو چار منٹ میں بنا کے لے آتا ہوں جو میرے لیے بلکل محنت والا کام نہیں تھا جو میں نے یوں ایسے سے کیا اور آپ کو پس لے گئے جو بہت آسان کام تھا تو انسانی نیچر کے حساب سے جو خدا نے ہمیں نیچر بکشی ہے اس نیچر کے حساب سے ہم اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرتے جو کہ جس کے اوپر محنت نوئی ہو یہ ہماری نیچر ہے جب کوئی محنت کر کے کوئی اچھی چیز ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اس کے اوپر اپریشیٹ کرتے تو اسی طریقے سے جو خدا ہے خدا کے لیے دنیا کو وجود میں لانا تو بہت آسان تھا اب خدا ہمیں یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی میں نے بڑی کمال کے چیز بنائی ہے تم اس پہ بھی غور کرو تم اس پہ بھی غور کرو جبکہ خدا کے لیے وہ بنانا ایک چٹکی کا کام تھا کہ خدا نے کون فائے کون کہا اور وہ چیز وجود میں آگئی جی مزید آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یا آپ کا question complete ہو گیا ہے میرا question complete ہو گیا ہے دیکھیں اپنا عوید بھائی پہلے تو میں آپ کی مثال کے ساتھ یہ مثال دوں گا اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اس بات کی بھی اضافت کرتا ہوں کون فائے کونہ سے کیا مرادہ اس پہ محنت ہوئی یا محنت نہیں ہوئی وہ بات بات میں کرتے ہیں آپ نے بات یہ کی کہ جس چیز پہ محنت کی ہو اس پہ اپریشیٹ کیا گیتا ہے انسانی نیچر یہ ہے اور جس چیز کوئی چیز ہمیں ایسی مل جائے جس پہ ہمیں کوئی محنت نہ دکھائی دے آپ کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتے تو بنیادی طور پہ یہ بات بھی غلط ہے کہ ہم ایسا انسانی نیچر یہی ہے کہ ہم محنت کو دیکھ کے یہ جو وہ کرتے ہیں اپریشیٹ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں آپ کو ایسی دکھائی دیں گی کہ جہاں پر کوئی خصوصا ہم نے تو محنت نہیں کی ہے اگر کوئی محنت نہیں کرتا جو ایکسپورٹ ہے کسی بھی فیلڈ میں سال کے طور پر ایک مصور ہے وہ آپ کو لگ رہی ہے کہ محنت وہ بھئی دو منٹ لگاتا ہے ایک سکیچے بنا کے آپ کے سامنے رہا دیتے ہیں اصل میں ہم اس کی محنت پہ اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہم خوبصورتی پہ اس کی ایکوریسی پہ جو چیز ہمارے سامنے آتی اس پہ اس کی تعریف کرتے ہیں ایک بندہ ہزاروں سال محنت کرتا ہے اور ایک بندی سی چیز ایک گندی سی چیز نقصاندہ چیز آپ کے سامنے لے کر آتا ہے تو آپ انسانی نیچر کی حساب سے پھر اس کو اپریشیٹ کریں گے میں نے یہاں پہ دونوں باتوں کا دلتا ہوں آپ کی مثال یہ انسانی نیچر یہ نہیں ہے انسانی نیچر جب کسی چیز کی تعریف کرتی ہے شاید سمجھے نہیں تھے میں نے وہاں پہ جملہ بولا تھا نیچر کے لیے بھی میں نے یہ بولا تھا کہ وہ چیز بھی اچھی ہو نیچر بھی اچھی ہو ٹھیک ہے جیسے نیچر اچھی ہے ہمارے سامنے ہیں اور جو چیز میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں وہ بھی اچھی ہے اچھا جہاں تک آپ نے بات کی مصور کی اور یہ جو آپ نے بات کی کہ محنت کے بغیر بھی اچھی چیز آ جاتی ہے تو میرے خیال سے دنیا میں ایسا کوئی بھی مصور نہیں ہے جس نے زندگی میں ایک ہی پینٹنگ منانے کے بعد وہ ایکسپرٹ ہو گیا ہو سر اس کے پیچھے اس کو دس سال کی محنت ہوتی ہے کتنے کاغذ اس نے زائد کی ہوتا ہے کتنے رنگ اسے زائد کی ہوتا ہے محنت پہ بھی ہوتا ہے آپ کو پوائنٹ نہیں سمجھے آپ کو پوائنٹ نہیں سمجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف محنت کو نہیں دیکھتے ہیں محنت ہو یا نہ ہو ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے تو آپ پسند نہیں کریں گے جو چیز بھلی نہیں ہے جو چیز اچھی نہیں ہے اس کی تعریف کیسے کی جا سکتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا تھوڑا سا یہ پوائنٹ آف یو کلیر کریں کہ جو انسانی نیچر کی آپ نے بات کی تھی کہ انسانی طبیعت میں ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے بڑی محنت ہے تو پھر وہ تعریف کرتا ہے بھائی محنت کو نہیں دیکھتا اس چیز کی چیز کو دیکھتا ہے صدیوں کی آپ کے سامنے ہسٹری اس موبائل کی تو آپ کیا وہ صدیوں کی ہسٹری یاد کر کے تو اس کو پریز کر رہے ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں موبائل کی یا اس کو یوز کر رہے ہیں اس کی اکوریسی کی وجہ سے صحیح بلکل یوز کر رہے ہیں یوز کر رہے ہیں یہ آپ کو فائدہ دے رہی ہے یہ آپ کو فائدہ دے رہی ہے آپ اس لیے اس سے متاثر ہیں آپ اس لیے اس سے خوش ہیں آپ کو اس چیز سے سروکار نہیں ہے کہ محنت ہوئی ہے یا نہیں بہت بہترین صحیح ہو گیا چلیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اسی پوائنٹ پر بات کرتا ہوں کن فائرکونہ کی آپ نے بات کی پہلی بات تو یہ کہ اللہ کہتا ہے نا کہ ان چیزوں کی طرف دیکھو تو اللہ یہی کہتا ہے کہ جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں میں تو اس کی طرف پروار رہا ہوں یہ چیزیں تو آپ کے اکتیار میں ہیں ہی نہیں آپ کے بس میں ہیں ہی نہیں کہ آپ اس ہوا کو بنا لیں جو آپ کے لیے جو ہے وہ زندگی کا سبب بنے یہ چاند ستارے اور سورج اگر نہ ہوں تو کیا ہو اس کائنات کا کیا ان کو تم نے بنایا اللہ ان مالوں میں ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دلوارا ہے کہ کوئی ہے بنانے مالا اور وہ میں ہوں جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں کیونکہ تم نے تو وہ بنائی نہیں تمہاری وہ اوقات نہیں ہیں تو تمہیں سوچنا چاہیے اپنی لیمیٹیشنز کو دیکھنا چاہیے اور پھر یہ جو میں نے تمہیں پسیلیٹیٹ کی ہے سورج کی طرف دیکھو یہ ہی نہ ہوتا تو کیا ہوتا اس آسمان کی طرف دیکھو یعنی کہ زمین سے اوپر جو ایریا موجود ہے قرآن اکھیم اس کو آسمان سے تعبیر کرتا ہے یہاں سے جو بارش پرس رہی اس کو دیکھو یعنی کہ تمہارے لیے کتنی فائدہ مند تو تمہیں چاہیے نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ بھی بات کیے تو آپ کی فطرت میں بات موجود ہے آپ فطرت سے بھی اٹھ کے چل دیں ان چیزوں کو دیکھ کے جس نے ان کو بنایا اور اس کی تعریف کرو یہ تو اس نے بات ہی نہیں کی کہ میں نے اتنے دیر میں بنائی اور میں نے محنت کی ہے یا میں نے محنت نہیں کی ہے وہ کہہ رہا کہ آپ کو افصلیٹیر کیسے کیا میں نے ان چیزوں سے انہوں کے سے کوئی ایک چیز بھی مس ہو جائے کہ آپ ذنگی گزار سکتے ہیں یا اثر نہیں کوئی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں تو ان معنوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پہ غور کرو اور پھر شکر گزاری کے جذبات لے کے آؤ کیونکہ ان چیزوں پر تو تمہارا اختیار بھی کوئی نہیں عمال پر تو چلو تمہارا اختیار تھا اس میں تم جیسے تمہارا دل کرتا کر لیتے ہو لیکن کبھی شرم ہے یا کر کے عمال کرنے سے پہلے دیکھو تو صحیح کہ تم پہ کوئی مہربان موجود ہے آقا موجود ہے کوئی مدبر موجود ہے جس نے تمہارے لیے کیسی تدبیر کر کے تمہاری زندگی کو کیسے سے حل بنا دیا چیزوں کی طرف غور سے دیکھ میں یہاں پہ ایک چھوٹے سی مثال لے کے آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بل گیٹس کے آپ کو پتا ہوگا جو کہ ایک وقت میں دنیا کا سب سے امیر آدمی رہا ہے سر اب وہ امیر آدمی ہے کل کو اگر وہ مجھے ایک سو ڈالر دیتا ہے ایک سو ڈالر جو کہ میرے لیے فائدہ مند ہے میرے لیے وہ فائدہ مند ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم میرے لیے وہ سو ڈالر زندگی بچانے کا کام بھی کر رہے ہیں میرے لیے اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہو اس کے لیے وہ سو ڈالر کچھ نہیں تھا اس کے لیے وہ سو ڈالر کچھ نہیں تھا وہ تو عرب پتی ہے اس نے سو ڈالر دیا جیسے اس نے کچھ بھی نہیں دیا لیکن میرے لیے ضروری تھا اس میں اب اس کی کیا اکتمال کردگی اسی بات ہے اس کے لیے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے تو میں کیوں اس کو پریز کروں میں کیوں کہ ہاں بڑی کمال کر دی ہے اس نے حالانکہ اس کے لیے سو ڈالر کچھ نہیں تھا پریز تو وہاں پہ ہوگی نا جہاں پہ کوئی سیکریفائز ہو رہا ہوگا جہاں پہ ہاں پہ رہا ہوگا کہ اس بندے نے کچھ کر کے کیا ہے آپ بالکل فطرت سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں کہ ہم پریز نہیں کریں گے مثال کے طور پہ آپ کے پاس سو ڈالر نہیں تھا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جانتا اللہ معاف کریں نعوذب اللہ میں ایکسیمپل دے رہا ہوں تو اس وقت سو ڈالر سے آپ کی جان بچ سکتی ہو اور پھر وہ سو ڈالر بل گیٹس دے یا میں دوں یا کوئی اور آپ کو دوست دے دے تو آپ اٹھ کے کیا کہیں گے کہ اس پہ آپ نے محنت کوئی نہیں کی آپ کے پاس سیس لیے میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کرتا آپ یہ کہیں یہ ادا تو ہوگا نا میں اس لحاظ سے بات نہیں کر رہا میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے تو کوئی چیز تھی نہیں ہم شکریہ ادا کریں گے لیکن اس میں کوئی کمال والی بات تو نہ ہوئی نا دیکھیں اب خدا نے جو دنیا بنائی ہے اس نے تو یوں بنا دیا اب ہم کیوں کہیں دیں با با یہ تو بڑی کمال کے چیز ہے جبکہ اس نے تو اس کے لیے تو کچھ تھا ہے نہیں بنانا اس میں کوئی شاک نہیں ہے خدا کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا نہ مشکل کام ہے زمین و آسمان کو بنا دیا پوری کائنات کو بنا دیا اس کے لیے مشکل نہیں تھا بات یہ نہیں ہو رہی بات یہ ہو رہی کہ ہم پریز کریں گے یا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے جتنے crs جن کی طرف خدا نے ہمیں کہا ہے کہ توجہ کرو وہ آپ کی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں ان کے بغیر آپ زندگی گزار لیں گے پھر دوسری بات آپ کو اللہ بتا رہا ہے کہ آپ کو میں نے آزاد پیدا کیا عمال کے حساب سے اور آپ کو اچھے عمال کرنے وہ آپ کو نصیحت کر رہا ہے آپ کی طرف اپنا میسج بیج رہا ہے تو کیا بیجے میسج کہ میں نے یہ سارا کچھ بنا دیا ہے لہذا آپ جو بندی کرتے پیرو تم یہ ساری چیزیں عبرت کے لیے وہ دکھا رہا ہے کہ تم یہاں پر ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آئے اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ عبرت پکڑو اور اپنا امتحان کی طرف جس امتحان کے لیے میں نے تمہیں یہاں پر پھیجا ہے اس کو کمپلیٹ کرو وہ یہ کہنے کے بجے کہا جی میرے لیے یہ مشکل کام کوئی نہیں لہذا بے ایشی مارو تم تم مظلوموں کے ساتھ جاتی کرو لوگوں کا حق کھاؤ جو مردی کرتے پھر ہو لہذا میں تمہیں کچھ نہیں کہنا پھر وہ یہ کہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کو تنبیہ موجود ہے وہ زندگی عارضی ہے اور یہ زندگی کے اسباب ہیں ان زندگی کے اسباب کی طرف غور کر کے دیکھو کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے تو اس کے ساتھ وفاداری کرو کیونکہ اس نے ایک اور وعدہ بھی تمہارے ساتھ کر رکھا ہے کہ اگر آپ اچھے عمال کرتے ہیں تو آپ کو اچھا نتیجہ ملے صحیح صحیح یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر سے فرمایا کہیں پر بھی قرآن حقیم میں نے لکھا ہوا کہ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے کہا کن فایا کونہ تو وہ اسی وقت ہو گیا بات یہ ہو رہی ہے کہ کن فایا کونہ جب وہ کہتا ہے کن فایا کونہ وہ ہو جاتا ہے جیوریشن تو کہیں پر بھی نہیں ہے یہاں پر فایا کونہ میں اس نے یہ بات کی کہ کوئی ایسی طاقت موجود نہیں اس پرمان کو جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ اس کو روک لے جیوریشن کی بات تو ہو ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے ارادہ کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ ادھر سے کہا اور ادھر سے ہو گیا وہ ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ان فایا کونہ سے یہ مراہ ٹھیک ہو گیا بہت بہترین ماشاءالالی بھائی اپنے دونوں سوال کے جواب بہت ہی لوجیکل دیئے ہیں میرے نزدیک ٹھیک ہے اب میں یہ نہیں کہوں گے کوئی ریفیوٹ نہیں کر سکتا اگر کسی کے بعد بہترین دلیل ہے تو وہ لے آئے لیکن میں پرسنل اپینین تو بندہ دے سکتا ہوتا ہے کہ پرسنل اپینین میرا یہ ہے میرے سے بھئی اسلاف کرنا کرو تو میں پرسنل اپینین کے ساتھ سے یہ ہی کہوں گا کہ آپ نے جو لوجیکل باتیں کی ہیں جو لوجیکل پوائنٹس اٹھائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اسے لوجیکلی اس لیول پہ آکر نہیں ریفیوٹ کر سکتا اس کی نظر میں بشک وہ لوجیکل ہو ٹھیک ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کو نہیں دیکھیں اس سینس میں بات کی ہے کہ علمی دروازے بند نہیں ہو گیا لوگوں کی عقلیں ختم نہیں ہو گئی ہیں اگر کسی کو لگتا ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس سے بیٹر بات اس سے بیٹر لوجیک اس کے پاس موجود ہے تو سارا ہم آذر ہیں وہ پیش کریں اگر وہ واقعی لوجیکل ہوئی تو ہم اس پر غور کر لیں اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ کوئی فضول بات ہے اللہ معاف کریں یہ بات ایک اثنٹک بات ہے جو آپ سے بیان کی گئی ہے اگر کسی کو اس پر کوئی اتراز ہے تو وہ کر سکتا ہے نہیں نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں ذلو